اس کے بعد خود کو قرمتینہ کر لیا کراچی میں کورونا وائرس کے مضبط کیسز کے شرعہ 49 فیصد پر پہنچ گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2829 کیسز کی تصدیق ہوئی سندھ میں مزید 3283 افراد محلق وائرس کا شکار ہو گئے صبحی محکمہ داخلہ نے وائرس پر قابو پانے کے لیے نئی بابندیوں کا حکم نام جاری کر دیا ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9.45 فیصد پر جا پہنچی لاہور اسلام آباد اور ہیدر آباد میں اشارہ 10 فیصد سے تجاوز کر گئی سکولز کے بچے اومیکرون سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری نے تشویش کا اظہار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اومیکرون کے ساتھ ملک میں کورونا کیسز کی گیومیاں تعداد بھی پانچ ہزار پر پہنچ چکی ہے دو بلین ڈالر سے زائد کی ویکسین امپورٹ کر کے شہریوں کو لگائی تاہم سندھ ویکسینیشن میں سب سے پیچھے ہے کراچی میں اومیکرون کے کیسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور سپیشلی جو سکول گوئن چلڈرن ہیں ان میں یہ وہاں پہ زیادہ جو کیسز ہیں وہاں ہیں زیادہ کیسز جو ہیں وہ پانچ ہزار یومیاں پر پہنچ گئے ہیں دو شریعہ پانچ گناہ یعنی اضافہ ہوا ہے آئی سی ایو میں جو داخلہ ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے تیس فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو بار بار این سی او سی بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے وہ ویکسینیشن ہے جن لوگوں نے ویکسینیشن کروالی ہے دونوں ڈوزز جن کے لگائی ہیں اور جنہوں نے پھر بوسر بھی لگایا ہے ان کو جو اومیکرون کا ایفیکٹ ہے وہ بہت نگلیجبل ہے بہت کم ہو رہا ہے اور جہاں پہ نہیں لگایا جا وہاں پہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں آپ دیکھیں کہ چونکہ پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ انپورچنٹلی سب سے پیچھے جو اس وقت شہر ہے وہ اور صوبہ ہے ویکسینیشن میں بھی وہ بھی سندھ ہے اسپین میں کرونا کا دباؤ کم ہونے لگا ہے کیٹالونیا میں کرفیو لگا دیا گیا ہے سماجی فاصلے کی پابندیاں برکران ہیں تھائیلینڈ میں بھی کرونا کے پھیلاؤں میں کامی آ گئی ہے کرونا پابندیوں میں نبندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے جاپان میں کرونا کیسز میں تیزی آ گئی ہے وزیراعظم نے ٹوکیو سمیت بارہ ازلا میں سخت پابندی آئیت کر دی ہے رومانی میں بھی کیسز میں نرمی کر دی گئی ہے